موسیقی کرونا وائرس کے بڑتی خطری کو دیکھتے ہوئے راجس سرکار نے اہم فیصلہ لیا ہے بیہار سرکار سواست بیبھاگ کے نردیس پر بھاگلپور کے جوہر لال نہرو میڈیکل کالج اسپتال کے سبھی بھرتی مریجوں کو وردمان ایرویگیاں چنستان پاوپوری نالندہ بھیجا جائے گا اور مائیگنج اسپتال میں بھاگلپور سمیت کوششی اور پرنیا پرمنڈل کے کورونا سندگ ایبن پڑیتوں کا علاج کیا جائے گا جوہر لال نہرو میڈیکل کالج ہاؤسپیٹل کو ویسیس اسپتال کے روپ میں وکشت کر یہاں کےول کورونا سے سمبندت مریجوں کو ہی بھرتی کرایا جائے گا سرکار نے ایتحاد برتے ہوئے مائیگنج اسپتال میں کورونا کے علاوہ کسی بھی مریج کا علاج نہیں کرائے جانے اور اپات استطیق ہونے پر پورے اسپتال میں کورونا مریجوں کے علاج کی بیوستہ کرنے کا نردیش دیا ہے اس کو لے کر شومبار کو جلادکاری پرنب کمار کے کاریالے ککش میں سیویل سرجن ڈاکٹر ویجائی کمار سنگھ، اسپتال ادھکچک ڈاکٹر آر سی منڈل، میڈیکل کالج کے پرچارے ڈاکٹر ہیمنت کمار سنہ سمیت کئی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی گئی اسپتال ادھکچک ڈاکٹر آر سی منڈل نے بتایا کہ سرکار کے نردیش پر مائیگنج اسپتال میں بھرتی سبھی مریجوں کو نالندہ پاباپوری اسپتال شپٹ کرنا ہے لیکن اگلے دو دنوں میں ساری تیاری کر لی جائے گی ابھی ایک دو دن ہم کو امرجنسی چلانا پڑے گا یا اسپتال چلانا پڑے گا کچھ اورتوپیڈکس میں کیسز ہے اس کو آپریشن کر کے ہم لوگ ڈسچارج کریں گے اور ایڈویشن تو ہم کل سے ہی روک رہے ہیں اب دیکھیں اس پر گوہرمنٹ کا اسپسٹل ڈائریکسن ہے کہ اس کو پاباپوری میڈیکل کالج میں سیفٹ کرنے کا ابھی دو سب پیسنٹ بھرتی ہے نہیں سب کو پاباپوری نہیں کریں گے بہت سارے پیسنٹ ڈسچارج ہوں گے جو ڈسچارج کرنے لیکن ان کو ڈسچارج کریں گے جو دو چار دن کا اندر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کو ہم لوگ دو چار دن رکھیں گے بھی اور اورتوپیڈک والے کو پریاس کریں گے کہ سب ہی کا آپریشن کرا کرتے ہیں وہ اس کو گھر بھی دیں کورونا وائرس کی مہماری کو دیکھتے ہوئے راج سارکار دوارہ نینے لیا گیا ہے کہ بھاگلپور کے جوہرلہ نیہرو میڈیکل کالج اسپتال میں اب صرف کورونا پیریتوں کا ہی علاج ہوگا اور کوشی پرمنڈل بھاگلپور پرمنڈل زہیت اور بھی کئی جگہ ایسے ہیں جہاں کے سارے کورونا پیریت جو بھی یا کورونا سندگ دھو ہوئے ان کا علاج بھاگلپور کے مایا گنج اسپتال میں کرانے کا نردیش دیا گیا ہے اور اس کے لئے سرکار کی اور سے یہ بھی نردیش دیا گیا ہے کہ یہاں جو ہی مریج پہلے سے بھرتی ہیں چاہے وہ کسی بھی بیبھاگ میں ہو کسی بھی ستیتی میں ہو ان سبھی کو بردوان مہابیر ایرو بیگیان سنسطان پاوپوری نالندہ میں شفٹ کیا جائے اور بردوان میں یہاں پر دو سو مریج ہیں جنہیں شفٹ کرنے کی تیاری چل دیا ہے اسپتال پرساسن کی اور سے اور اس کو لے کر کے جلہ دھکاری کے ساتھ بیٹھک بھی کی گئی ہے اور بیٹھک میں اس کو لے کر کے بستار پروڑک چرچہ ہوئی اور اس کو لے کر کے کئی نردیش دیا گیا ہے اور سرکار کے نردیشوں کا پالن کرنے کے لئے اور کرونا ایسے مہاماری سے لڑنے کے لئے سرکار اور جلہ پرساسن پوری طرح سے مستعد فیلحال دکھائی دے رہی ہے اور ہم آپ کو بتا دے کہ بھاگلپور میں جو الگ الگ جلوں سے آہ ہوئے چھے پوزیٹیو کرونا کے پوزیٹیو کیس تھے وہ سبھی نیگیٹیو ہو چکے ہیں ابھی برطمان میں کیول یہاں پر نگچیا سے آئے ایک جو بردھ ہیں وہ پوزیٹیو کیس یہاں پر بھرتی ہے اور لیکن سرکار نے ایچی آتھن یہ فیصلہ لیا ہے کہ بھاگلپور سمیت آس پاس کے کئی جلے اور تین پرمنڈر اس میں سامل ہیں جہاں کے سارے مریجوں کرونا سندگروں کا علاج بھاگلپور کے مائیگن جس تھی جوارلال مہروب میڈیکل کلیج ہسپتال میں ہوگا اور اس کو لیکے آدھک چک سے بھی ہم نے پات کی اور ایک جو آدھک چک نے بھی کئی اہم جانکاریاں دی کمیرا پرسن سلمان انورک ساتھ رویشن کسینا سوٹ ٹی بھی بھاگلپور کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کی نوگچیا میں پوشٹی ہونے کے بعد بھاگلپور جلادکاری پرنپکمار نے نوگچیا نگر پنچائت ایمام اس کے تین کلومیٹر کی پریدی کو کنٹینمنٹ جون گھوشید کر دیا ہے سنیوار کو لندن سے آئے نوگچیا کے ایک پینسٹھ ورسیے برد کی ریپورٹ کرونا پوزیٹیو آئی تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے ڈی ام نے سنکرمیت بیاکتی کے نواز اسثان کو چنید کر اسے سنکرمن اسثان مان کر تین کلومیٹر کے ریڈیس میں کنٹینمنٹ جون اور سات کلومیٹر کی پریدی کے چھتر کو بفر جون گھوشید کیا ہے جلادیکاری کے آدیس کے بعد کنٹینمنٹ جون کے سوی سنسطھان ایبم پرتشتھان اگلے آدیس تک بند رہیں گے ایبم آم جنوں کا آباگمن بھی بند رہے گا پوزیٹیو بیاکتی کے شمپرک میں آنے والے تیرہ لوگوں کو چنید کر سیمپل لیا گیا ہے اور ریپورٹ پرابتھ ہونے تک سوی تیرہ لوگوں کو نوگچیا انومندل اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے جات پرتیویدن میں ریپورٹ نیگیٹیو آنے پر شبھی بیاکتیوں کو اس کے نیواز پر کورنٹائن کے لیے بھیجا جائے گا کنٹینمنٹ جون میں پڑھنے والے ریائیسی آوازوں کا ریپیڈ ریسپانس ٹیم سربے کرے گی ریپیڈ ریسپانس ٹیم میں ڈاکٹر ورون کمار ایبم ڈاکٹر سنجھے کمار کے ساتھ ایک سواست کرمی اور ایک گیر سواست کرمی کو شامل کیا گیا ہے ریپیڈ ریسپانس ٹیم انومنڈل اسپتال نوگچیا کے اپادھیک چک کے نیانترن میں کارے کرے گی جبکہ ویڈیو، تھانہ دھیکچ ایبم ٹیم کے پرباری چکت سپدادی کاری پرتی دن کوبیڈ نائنٹین کے سندگد مریجوں کے جانچ کی نگرانی اور سینٹائیسن کارے کی گتیویدی پر نگر رکھیں گے وہیں بھاگلپور کے نوگچیا میں کوبیڈ نائنٹین کا کیس ملنے پر جیلے میں دہ ست کا موحول ہے کرونا وائرس کے خطرے سے لڑنے کے لیے شنکلپ ایبم ایک جھوٹتا پردرشت کرنے کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی دوارہ ربیوار کی رات نو بجے سے نو منٹ تک دیپ ٹارچ موبائل فلیس لائٹ ایبم مومبتی جلانے کی اپل کا خاصا اثر دکھائی دیا ربیوار کی رات نو بجتے ہی بھاگلپور کے سبھی سہری ایبم گرامین چھیتر میں لوگوں نے دیا مومبتی ٹارچ ایبم موبائل فلیس جلا کر کرونا کے خلاف ایک جھوٹ ہونے کا شندیج دیا بھاگلپور کے سبھی گلی محلوں میں گھر کے باہر چھتوں ایبم بالکونیوں میں پورے اتصا کے ساتھ پروش مہلاؤں بچوں ایبم یوباؤں نے دیپ جلایا ایک اور جہاں لوگوں نے گھر کے شبھی بلب ایبم لائٹوں کو بند کر دیا وہیں دوسری اور نو منٹ تک دیپ ایبم مومبتی پرجلیت کر کرونا کے خلاف ایک جھوٹتا کو اتصاوی رنگ دیا اور گو کرونا گو کے نارے بھی لگائے لوگ ڈاؤن کے دوران دکان کھولنے بالوں کے خلاف جلیہ پر شاشن دورہ شکت کاروائی کی جا رہی ہے شومبار کو بھاگلپور کے لوہا پٹھے استیت پٹاکا دکان میں شیو شونو بھگت نے چھاپے ماری کر دکان سنچالک اجائی کمار گوپتہ کو رنگے ہاتھ پٹاکا کا کاروبار کرتے دبوچ لیا جس کے بعد سیو نے دکان کو سیل کر آروپی دکاندار کو کوتوالی پولیس کے حوالے کر دیا سیو نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین ادینیم کے تحت دکان سنچالک اجائی گوپتہ پر پراتھمے کی درج کرائی گئی ہے دراصل صدر ایشٹیو آسیس نارائن کو دکان کھول کر پٹاکے بیچے جانے کی گپت سوچنا ملی تھی جس کے بعد جگدیسپور انچلا دکاری شونو کمار بھگت پہچان چھپا کر دکان پہنچے اور دکاندار کو رنگے ہاتھ دبوچ لیا پکڑے گئے دکاندار نے بتایا کی اسے ساجس کے تحت فشایا گیا ہے وہیں سیو نے کالا باجاری کرنے والے ایوہم آوشک دکانوں کو چھوڑ کر انشامانوں کی بھکری کرنے والوں پر کڑی کاروائی کرنے کی بات کہی ابھی آج ایک آدمی آکے بتا گیا کہ سر باجار میں پٹاکا بھکرا ہے آپ لوگ کے رہتے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے بولا بتا یہ جگہ چینید کر رہی ہے کہاں پہ پٹاکا وہ آدمی ہم کو بولے میرے نام مجھا کر نہیں ہو جانا چاہیے وہ ہم کو جگہ بتا کے نکل گئے اور ہم نے دیکھا کہ اس کے دکان میں پٹاکا پائے گئے میرے جانچ کے دورہ تو اس نے تدکال ہم نے بولا کہ پٹاکا بیچتے بولا ہاں بیچتے ہیں تو اس آدھار پر ان کے دکان کو سیج کیا ہے اور ان کو ایرسٹ کر کے بریپتہ دکار ایس ڈیو ساپی نیدیسہ نوسار ابھی ایرسٹ کر کے بھیج بھی دیئے ہیں اس کے دکان کو سیل کر کے آگے کی نیمانوشہ کاروائی کریں گے بھاگلپور سبور تھانا چھیتر کے پرسستڈی گاؤں میں ایک پریمی جوڑے کو گرامینوں نے آپتی جنک عوستہ میں دبوچ لیا جس کے بعد دونوں کی گرامینوں نے پیٹائی شروع کر دی اس دوران مخیہ نے دونوں پریمی جوڑوں کی مندیر میں شادی کر دی دراصل رویوار کو بمبم رجک نامک یوبک اپنی پریمی کا سی ملنے اس کے گھر پہنچ گیا جہاں دونوں ایک کمرے میں بند تھے جیسے ہی گرامینوں کو دونوں پریمی جوڑے کے گھر میں بند رہنے کی سوچنا ملی تو اسطحانیہ لوگوں کی بھیڑ موقع پر جڑ گئی اس دوران مخیہ نے دونوں کے پریجنوں کو موقع پر بلایا جس کے بعد آپسی سہمتی سے مندیر میں دونوں کی شادی کر دی حالانکہ لوگ ڈاؤن کے قارن شادی کے سمیں مہد پنڈیت اور کنیا پکچ کے دو لوگ موجود تھے سوشل میڈیا پر افوا فائلانے والوں کی اب خیر نہیں ہے پولیس ایسے لوگوں پر خاص نجر رکھ رہی ہے سوشل میڈیا پر نجر رکھنے کے لیے سیور سے لگاتار کام کر رہی ہے حال کے دنوں میں سوشل میڈیا کے مادیم سے اور شماجک تتوں نے ماحول کو بگاڑنے کا کام کیا ہے جس پر پولیس جلد ہی ایکسن لے گی سوشل میڈیا پر افوا فائلانے والوں کی پہچان کی گئی ہے جس کو اسپیڈی ٹرائل چلا کر شجا دلائی جائے گی وہیں سٹی ایس پی نے سہرواسیوں سے اب وہوں پر دھیان نہیں دینے کی اپیل کی ہے میڈیا پر ہنڈان کریں اور تیسرا جو یہ ایلیمنٹ جو بھی ہے وہ چاہتا ہے جب سماج میں سا کچھ گر بر پھیلائیں گے تو ہو سیار ہو جائے ان کے بردھ کڑی کاروائی کی جائے گی کان درجی کی جائے گی انہیں جیل بھیجا جائے گی سوشل میڈی ٹرائل چلا کر سجادی لائے جائے گی انہیں کہیں سے کوئی موکہ نہیں دی جائے گی کہ سماج میں بیبجو بیدوش پھیلائیں دیکھئے اب تو منا تو کر سکتے ہیں مووائل سب کے ہاتھ میں ہے کھالی دماغ سیتان کا ہوتا ہے بہت کچھ ٹائپ کر دیتا ہے وہ اسے پتہ نہیں کیا ٹائپ کر رہا وہ خیر اس کا کام ہے ٹائپ کرنا میرا کام ستیپن کرنا اور اسے بھردھ کاروائی بھی کرنا بیلکل چنیت کیا جا رہا ہے تھانا پاڑیو کہا گیا ہے انہیں بھردھ کان درج کریں تاکہ ایسے ایلمنٹوں پر تواب بنے جا سکے دیس بھر میں جاری لوگ ڈاؤن کا بھاگل پر میں بھی اثر دیکھا جا رہا ہے پولیس پرساسن کی اور سے لوگ ڈاؤن کا سکتی سے پالن کرانے کے لیے ہر چوک چوراؤں پر واہنوں کی تالہ سیل لی جا رہی ہے شومبار کو بھاگل پر کے بیبنہ ستھانوں پر واہنوں کی شگن جانچ کی گئی اور گھروں سے اناوشک نکلنے والوں پر کاروائی بھی کی گئی ڈیوٹی میں تینات پولیس ادھکاری اور جوانوں نے لوگ ڈاؤن کا اولنگن کرنے پر لوگوں کو جم کر فٹکار لگائی اور جرمانہ بھی وشولہ اس دوران پولیس کرمیوں نے آوشک شیمہ میں جا رہے واہن چالکوں کو سیٹ ویلٹ باندھنے اور ہیلمٹ پہننے کی بات کہی وہیں لوگ ڈاؤن کے کارن سڑکوں پر سناٹا پسرا رہا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی کرونا وائرس کو لے کر چرچہ کرتے رہے لوگ ڈاؤن کو لے کر کینڈر ایوام راج سرکار دوارہ الگ الگ یوجنہوں کے مادھیم سے خادشامگری ایوام بھوجن کی شویدہ مہیا کرائی جا رہی ہے جبکہ جندھن کھاتا دھارک مہلاؤں ایوام راسن کاردھاریوں کے بینک ایکاؤنٹ میں سرکار دوارہ راسی بھیجی گئی ہے لیکن ادھکاریوں ایوام پولیس پر شہرشن کے لاکھ سمجھانے کے باد بھی کئی جگہوں پر بینک کے سمیپ لاغک سوسل ڈسٹینسنگ کا اولنگن کرتے دکھائی پڑ رہے ہیں پولیس کرمی بار بھار لوگوں کو لوگ ڈاؤن ایوام سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کے لیے سمجھاتے رہے لیکن لاغکوں پر اس کا کوئی پربھاو نہیں پڑ رہا ہے راسی نکاسی کے نام پر ایک جگہ ایک ہی سمیں میں لوگوں کی بھیڑ جھٹنے سے کورونا وائرس کے سنکرمن کا خطرہ بڑ رہا ہے پولیس نے کہا کہ سبھی لاغک سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرے انتھا پولیس کو بلپریوک کرنا پڑ سکتا ہے پولیس جلہ نوگچیا کے گپالپور تھانا چھیتر میں شوم بار کی دوپہر کھانا بنانے کے دوران چولے سے نکلی چنگاری سے بھیشن آگ لگ گئی آگ کی لپٹے اتنی تیج تھی کی اسثانیہ لوگوں نے آگ پر کابو پانے کا ہر سمبھ پریاز کیا لیکن سفلتا نہیں ملے جس کے بعد گرامینوں نے گھٹنا کے شوچنا فائر بگریٹ کو دی اس دوران گھر میں رکھا شارہ شامان جل کر راکھ ہو گیا وہیں کئی مویشی بھی آگ سے جھلس گئے حالانکہ سمائے رہتے اگنی سمن بیبھاگ کی گاڑی موقع پر پہنچی اور گرامینوں کے شہیوگ سے کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا گھٹنا کو لے کر پریت بوچن منڈل نے بتایا کہ آگ لگنے سے ایک لاکھ سے ادھک کی شمپتی کا نقشان ہوا ہے کرونا وائرس کے سنکرمن کو روکنے کے لیے ہوئے لوگ ڈاؤن میں ان پریواروں کے لیے بھوجن کی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے جو روز کماتے اور روز کھاتے ہیں ایسے میں او سہائے لوگوں کی سہائیتہ کے لیے بھاگلپور میں کئی سنس تھائے اور سمات سے عدد کے لیے امامپور پنچائت کے پرومکیا ایوام کھیل پریمی میراج ببلو بھی کافی مشکت کر رہے ہیں میراج ببلو خود کی راسی سے اب تک کئی جرورتمند پریوار کو راحت وطرن کر چکے ہیں لوگ ڈاؤن میں نردھن لوگوں کو بھوجن کی کمی نہ ہو اس کو لے کر پرومکیا اپنے ٹیم کے ساتھ گھر گھر جا کر جرورتمند لوگوں کو پائکٹ بانٹتے ہیں وہیں میراج ببلو نے شمپنے لوگوں سے مہا سنکٹ کے سمجھ سماج کے گریب لوگوں پر دھیان دینے کی اپیل کی ہے یہ جو کرونا بائیرس ہے جو پورے بیس میں ہیں اس سے ہم لوگ بہت ہی دکھی ہیں اور ہمارے سے جو بھی مدد ہو رہا ہے ہم اپنے دعاوں والے سہر والے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اس کو ہم مدد کر رہے ہیں اور اوپر والے سے دعا کرتے کہ اوپر والا اس بلا کو اس مہتی وقت کو پورے ورلڈ سے پورے ہندوستان سے ہمارے سہر سے اس کو ختم کر دیئے تاکہ گریب لوگ جو اس میں بیچین ہیں جو مر رہے ہیں بھوکے اس کو صحیح سے وہ اپنے روٹ پیا سکے اپنا روجی روجی کا روٹکار کا ساتھن کر سکے تاکہ کوئی بھوکا نہیں مرے اور مجھ سے جو ہو رہا ہے اپنے اس طرح سے جتنا بھی ہو رہا ہے سہر کے لوگ کو گاؤں کے لوگ کو جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں سب کو ہلپ کر رہے ہیں وہیں پچھلے کئی دنوں سے تتارپور تھانا چھتر کے سماعت سے بھی حاجی محمد اکتر پولیش پرشاسن کے سہیوگ سے گریبوں کی سہیتہ کر رہے ہیں شومبار کو کانگریس کے جلاپا دھیاکچ نے رکسہ ایم تھیلا چیالک اور سڑک کنارے گھوم رہے جورتمند لوگوں کے بیچ بھوجن اور پیجل کا وطرن کیا ادھر گرامین چھتروں میں بھی لوگ لگاتار راہ سامگری کا وطرن کر رہے ہیں سانولہ پرکھنڈ کے کئے گاؤں میں سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے امیت کمار نے گریبوں کی مدد کی دراصل سانولہ پرکھنڈ میں دینک مزدوری کرنے والے پریواروں کے بیچ روجی روٹی کی شمسیا اتپن ہو گئی ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے امیت کمار نے اپنی ٹیم کے ساتھ گاؤں میں راہت سامگری باٹی اور لوگوں سے سوکشتہ بنائے رکھنے کی اپیل کی ادھر مرجان ہاتھ کے کچھ یوباؤں نے گریب ایبم جرورتمند پریوار کے لوگوں کے بیچ بھوجن وطرن کیا اس دوران بھوجن پانے کے لیے کافی شرنکیاں میں بچوں کی بھیلی جھوٹی رہی ستیم راجہ ایبم سبحم نے کہا کہ گریب لوگوں کے بیچ بھوجن بانٹنے کے بعد کافی خوشی ملی کرونا وائرس کے سنکرمند سے وچاؤں کو لے کر شومبار کو انکیت یادف فین کلب کی اور سے براری پنچائت میں سینٹائجنگ اور بلیچنگ پاوڈر کا چھڑکاؤں کیا گیا پنچائت کو سینٹائج کرنے میں بی کیر کا بھی شیوگ رہا موقع پر یوبانیتہ انکیت یادف ابھی جیت یادف شرون یادف شمیت کئی لوگ موجود تھے موسیقی